اسلام علیکم ناظرین دھنک چینل کی طرف سے خوش آمدید جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے میں پکوڑے تو لازم ہوتے ہیں تو اگر پکوڑے ہوں تو ان کے ساتھ کیچپ بھی بہت ضروری ہے اس کے لیے آج ہم ٹماٹو کیچپ بنائیں گے تو ٹماٹو کیچپ بنانے کے لیے یہ ایک کلو ٹماٹر ہیں یہ پانی میں نے تھوڑا سا ڈال کے اس میں پین میں تو ان کو رکھتی ہے اور اب ان کو ڈھاپ دیتی ہوں پانچ منٹ کے لیے اور آج تھوڑی تیز کر دوں گی یہ تین منٹ ہو گئے یہ تھوڑا سا لیسن ہے اس کو بھی اس کے ساتھ یہ سے یہ دیکھیں ٹماٹر گل گئے پانچ منٹ سے اگر آپ پانچ منٹ میں نہ ہوئے ہوں تو آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں اور اگر اس طرح چلنی میں نہ رکھنا چاہیں تو آپ ان کو ڈریک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں پھر پانی بلکل تھوڑا سا ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے جو ٹماٹر ہیں وہ ان کے چھلکے اس طرح سے پھٹ گئے سینٹر میں سے تو ان کو چھیلنا آسان ہو جاتا ہے اب ہم ان کو اتار لیتے ہیں ٹماٹر کے علاوہ ہمیں چاہیے پانچ سبز مرچیں ون ٹیبل سپون چلی فلکس ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون زیرا سفید اور ایک پیالی یا پچاس گرام چینی اور پچاس ایمیل سرکہ ابھی یہ ٹماٹر گھر رہا میں بہت لیکن ان کا چھلکہ یہ دیکھیں کتنی آسانی سے نکر رہا ہے ان کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں یہ دیکھیں ٹماٹر ہمارے بائل ہو گئے یہ ساتھ میں لیسن بھی ہے تو اس کو ہم نے ہلکا سا گرائنڈ کرنا لیکن اس سے پہلے ہم اس میں سبز مرچیں اور تھوڑا سا سرکہ اس کو ڈال کے بلینڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سبز مرچیں ہو گئیں اس میں یہ سبز مرچیں ہو گئیں اب اس میں یہ ٹماٹر اور لے اس کو شامل کر دیتے ہیں اس میں پچھے سے تیار ہو گیا اس کو موٹی چھنڈی کی مطلب سے چھان لیتے ہیں تاکہ اس کے جو بیج ہیں وہ نکل جائیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹماٹر کا پلپ تیار ہے یہ نکل جیلی چلی فکر چلی فکر چلی فکر چلی فکر اگر آپ کے گھر میں مرچیں کم کھاتے ہوں تو آپ چلی فلکس کی بجارے سرخ مرچ کا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں جو باقی سرکا ہے وہ تھوڑا اس کے آخر میں ڈالیں گے اس کو پکنے لیتے ہیں دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گئی ہے آپ اس میں نمک اور مرچ جو ہے وہ اپنی پسند سے زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ گھر میں چیز بنانے کا یہی فائدہ ہے سب سے زیادہ کہ ہم اس میں ہر چیز اپنی پسند سے ایڈ کر لیں یہ دیکھیں کیچپ تیار ہے گاڑی ہو گئی ہے یہ اب یہ جو باقی سرکا رکھا تھا وہ ڈال دیا اور اس کو ایک منٹ سے دو منٹ تک پکانا ہے اس کے بعد یہ تیار ہے یہ دیکھیں ناظرین ہوا جو مزیدار سی کیچپ تیار ہے آپ اس کو سموسوں کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ فرنچ فرائز کے ساتھ اس کے ساتھ بھی دل چاہے کھا سکتے ہیں یہ بنانی بہت آسان ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا امیت ہے آپ کو پسند آئے گی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے کمنٹ کریں لائک کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی